انبھو اور آپ کو سنا رہے ہیں ایک کل بھی سنائیں گے کلاتی کو بھی سنائیں گے اس سمیں ہم لوگ بیگیانک یگ میں جی رہے ہیں اب بگیان منگل گرہ تک پہنچ گیا ہے اور چاند تک پہنچ گیا اس سمیں ہم سمسطہ لوگ بیگیانک یگ میں جی رہے ہیں آئیے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیگیان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور بیگیان نے ہمارے جیون میں کتنی ترقی کی ہے اب آپ انمال لگائیے جب بیگیان نہیں تھا جب بیگیانک یگ نہیں تھا تب اتنی سچا نہیں تھی تب ہم کو کیا ملتا تھا اور آج ہم بیگیانک یگ میں جی رہے ہیں تو بیگیان نے ہم کو اور آپ کو کیا دیا ہے پہلے لوگ یاد رکھو پہلے لوگ کولو کے گھانی کا یادی وہ پہل چلتا تھا کڑوا تیل پیرنے کے لئے پہلے لوگ گھانی کا مہلا سا تیل کھاتے تھے یہاں رکھو پہلے لوگ گھانی کا مہلا تیل کھاتے تھے کڑوا لیکن بڑھا پہ تک محنت کرتے تھے اس تیل کے اندر اتنی سکسی تھی مہلے تیل کے اندر کی بڑھے بڑھے لوگ ہی کٹھن سے کٹھن کی پریسرم کرنے کے لئے تیار رہے تھے یہ تھی اس گھانی کے تیل کی خاصیت اب آج آؤ بیگیانی کیوں گے آج بیگیان ہمیں کیا دے رہا ہے اب ہم نے ڈبل اور ٹپل فیلٹر تیل کپلیوں کرتے ہیں تب گھانی کا تیل گھنڈا تیل کھاتے تھے تب بڑھا پہ تک ہم لوگ محنت کرتے تھے اب ڈبل اور ٹپل فیلٹر تیل کھا کر کے بھی جوانی میں جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہاپنے لگتے ہیں یاد لوگ بیگیان ہمیں کیا دے رہا ہے اور بیگیان نے کتنی ترقی کی ہے ہمارے آپ کے لئے جب محلہ تیل کھاتے تھے گھانی کا تب بڑھا پہ تک ہمیں محنت کرنے کی ہمت رہتی تھی اور اب ڈبل اور ٹپل فیلٹر کا تیل کھاتے ہیں تو جوانی میں ہی ہاپنے لگتے ہیں دوسری بات پہلے مجرگوں کے بھی گھٹنے نہیں دکھتے تھے پہلے کے جمانے کے خانکان میں مجرگوں کے گھٹنے جو تھے وہ کبھی درد نہیں کرتے تھے جوان بیکتیوں کے بھی گھٹنوں میں درد ہوا کرتا ہے یہ ہم کو بگیان نے دیا تیسری بات پہلے کالے کالے وہ کریا کریا گھڑ بڑھتا تھا بینا مسالے والا پہلے کالے کالے گھڑ کی مٹھائیاں تھوک تھوک کر کھاتے تھے ہم لوگ تھوڑا بہت نہیں جب گھر میں کام کاج ہوتا تھا جب گھر میں بچے کا مندن ہوتا تھا جنم دن ہوتا تھا وہ ہماری بوری ماتائیں گھڑ کی ڈھیلی کو باٹتی تھی اور کھوک پان کھلایاں کرتی تھی پان کی پرمپرہ تھی اور گھڑ کی پرمپرہ تھی جب ہم کالے گھڑ کی مٹھائیاں تھوک پھوک کر کھا جاتے تھے اور اب کھانے سے پہلے سگر کی بیماری ہو جاتی ہے جب کالے کالے گھڑ کی مٹھائیاں کھاتے تھے تب بڑھا پہ تب کوئی رو گئے نہیں آتا تھا اور آج کل یہ پھینٹر دیکھنے میں بڑی خوبصورت ان کو کھانے سے پہلے ہی ہم اور آپ کو سگر ہونے لگتی ہے یہ ہم اور آپ کو اس پیجیانک یگ میں دیا ہے اگلی بات پہلے وہ سات آٹھ بچے جنم دینے کے بعد ہی کوئی ماں ایک دو نہیں سات آٹھ بچے ہم خود بھئیہ پانچ تین آٹھ بھائی بہن ہیں تو پہلے سات آٹھ بچے جنم دینے کے بعد ہی جو ماتا ہے وہ اسی برس تک کی عوستہ میں کھیت میں جا کر کام کرتی تھی بھیان دو جب بھی جان نہیں تھا تو سات آٹھ بچوں کو جنم دینے کے بعد ہی اسی سال کی بھوڑی ماں پتہ کے ساتھ میں کھیتوں میں کام کرواتی تھی اور اب پہلے مہینے سے ہی ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں رہنے کے بعد بھی اب پہلے مہینے سے ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں رہنے کے بعد بھی بچے پیٹ پھاڑ کر مکالے جاتے ہیں یہ ہم کو بگیان دے رہا ہے بھیان دو ہم بیگیانی کی یوگ میں جی رہے ہیں اور بگیان ہم کو کیا دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں پہلے کا جمانہ بیکار تھا پہلے آدھ بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی اسی سال کی بڑھی ماں اپنے پتے کے ساتھ خیتوں میں کام کرواتی تھی اور اب پہلے مہینے سے ہی ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں کالی ٹی کا پھوز کا اور اس کالا ٹی کا پھوز کا کھانسی کا ٹی کا یہ ٹی کا وہ ٹی کا لگوانے کے بعد بھی بچے جب جنم لیتے ہیں تو پیٹ پھار کر لیتے ہیں یہ ہم کو بگیان نہیں دیا ہے پہلے تو ایسے ایسے ڈاکٹر تھے وہ ناری کو پکڑ کر بتا دیتے تھے کہ آپ کے سریر میں لوگ کونسا ہے لیکن اب ہم بگیانک یگ میں بڑی ترقی میرا دیش ترقی کر رہا ہے میرا دیش ترقی کر رہا ہے پہلے ناری کو دیکھ کر بیگ بتا دیتے تھے کہ تمہیں لوگ کیا ہے اور اب بھائیہ تصدہ سکھ جانچیں کرانے کے بعد ہی ڈاکٹر یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ تمہیں لوگ کونسا ہے جانچوں میں ہی تم کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں سب بکوا دیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ نہیں جان پاتے پہلے ڈاکٹر بید نمج دیکھتے تھے بتا دیتے تھے کہ پرسو تم نے عورت کی ڈال کھائی ہے اور دہی کھایا ہے اور اب دددس جانچے کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر روگ کا علاج نہیں جان پاتا روگ نہیں جان پاتا یہ ہمارے بگیان نے ہم کو دیا ہے میرا دیش ترقی کر رہا ہے میرا دیش ترقی کر رہا ہے پہلے لوگ نیم اور ببول کی چھال یاد رکھو پہلے لوگ نیم اور ببول کوئلا اور نمک پہلے کی ماتان کوئلا پیس لیتی تھی نمک ملا لیتی تھی دھر لگڑ دھر لگڑ خوب لگڑتی تھی پہلے نیم ببول کوئلا سے دانت چمکاتے تھے اور اسی برس کی عمر میں بھی چبا چبا کر چنے کھاتے تھے جب بگیان نہیں تھا تب کوئلا لے لیا راکھ لے لی ببول کی چھال لے لی نیم کی داتوں لے لی اور اس کو داتوں کو چمکا چمکا کر بڑھے لوگ اسی اسی سال تک چنے چباتے تھے جب یہ بگیان نہیں تھا اور اب بگیان نے ہم کو کیا دیا کہ اب نمک والی کالگیٹ نمک والی کالگیٹ اس کو بھی روڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں روڈ روڈ ڈینٹنگ والے ڈاکٹر کے چکر لگانا پڑتا ہے نئے نئے لڑکے دار اکھروا رہے ہیں نئے نئے لڑکیاں دار اکھروا رہی ہیں اور ہائی پھائی منجن کرتی ہیں یہ ہم کو بگیان دے رہا ہے میرا دیش ترقی کر رہا ہے میرا دیش ترقی کر رہا ہے پہلے تو یاد رکھو پہلے والا نمک دیلی والا نمک بچپل میں دیلی والا نمک چلتا تھا اور اس کو سلوٹے پر پیسا جاتا تھا پہلے دیلی والا نمک کھا کر کے بھی نہ ہم بیمار پڑتے تھے اور نہ ہم کو بکھار آتا تھا پہلے دیلی والا نمک چلتا تھا اب بھی بہت دھرو میں چلتا ہے تو پہلے دیلی والا نمک کھا کر کے بھی نہ ہم بیمار پڑتے تھے اور نہ داکٹر کے ہاں جانا پڑتا تھا اب آئیوے دیری یکتا نمک کھا کر کے بھی ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور لو ہو جاتا ہے پہلے جب دیری و mockتا تھے جو نہ بی پی ہائی ہوتا تھا نہ لو ہوتا تھا نہ بکار آتا تھا نہ بیمار پڑھتے تھے اور بھائی آئیو دیری یکتا نمک کھانے کے بعد بھی ہمارا اور آپ کا بی پی لو اور ہائی ہو جاتا ہے یہ ہے بیکیانک یکتا کیذہ میرا دیش ترقی کر رہا ہے ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں اس بات پر بیچار کریے دھنیوات سادھ واد جے جے ستارا